روز افرم نائن سیرو کے لائیو سٹوڈیو سے ہوا کے دوش پر جہاں جہاں تک میرے آواز سنی جا رہی ہے سب ہی سواتوں سے کہوں گی مرخبہ خوش آمدیتی السلام علیکم امید ہے جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنی اپنے زندگانی میں خوش و خورم اور ہزتے مسکراتے روز افرم نائن سیرو کو سن رہے ہوں گے جی ہاں تو سامین آپ سن رہے ہیں پروگرام دھنک رنگ اپنی میزمان فوسیادن دلیب اور ساجد محمود کے ساتھ جی آپ کو بتاتی چلے کہ آج ہمارے پروگرام میں ایک گیسٹ بھی ہے وہ کون ہیں یہ آپ کو بتاتے ہیں سامین مسیر حکومت چودری سعید ہمارے ساتھ موجود ہے آپ بھی اگر ان سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو 8282 پہ آپ نے میسج کرنا ہے اور آپ کو میں بتاتی چلوں کہ چودری سعید صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ ایک گھنٹا رہنے والے ہیں آئیے چلتے ہیں سعید صاحب کی جانب جی آپ ہمیں بتائیے کہ آپ نے اتنا بڑا کام کیا آپ کے حلاف ان جبوں سے ووٹ پڑا جہاں آپ کی لیٹ تھی کیا وجہ ہے کہ لوگ آپ سے ناراض ہیں اور کیا آپ جنرل الیکشن میں ان کو راسی کر پائیں گے دوسرا آپ نے کہا کہ کچھ لوگ ناراض ہیں یقیناً لوگوں کی کچھ گریدینسز ہوں گی کچھ جینون ہوں گی کچھ میس انڈرسٹائننگ ہوگی کچھ پرسیپشنل ہوں گی تو میرا خیال یہ ہے کہ جب لوگوں سے جا کے ملیں گے مجھے ایک صاحب نیو سیٹی سے آئے اور بہت ہی ناراض تھے تو میں ان سے کہہ جی یہ صورتحال ہے یہ یہ میں نے کام کیا اور یہ میرے ارادے ہیں یہ ہم یہاں پہنچیں اور اس کی ڈیٹیل دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں تو چالیس سال سے سرکاری ملازمت بھی کرتا رہا اور لیڈر سے بھی ملتا رہا کس نے مجھے اس طرح بریف ہی نہیں کیا چاریس آپ تینکیو بہر مجھ میں اب میری کوئی ناراض کی نہیں ہے میں جا کے آپ کے لئے کام کروں گا انشاءاللہ یہ پرسیپشنل بھی ہیں کہ لوگوں کو ایک پرسیپشن ہو گیا کہ شاید بالخصوص یہ نوکری ہیں اس کے سلسے میں کہ شاید اس میں کوئی فیوریٹیزم ہوا یا جو لوگ زیادہ قریب تھے وہ لے گئے تو میرے خاندان میں تو کوئی نوکری کرتا نہیں ہے نہ میرے کسی بچے عزیز کو بیٹا ایک ہی ہے ماشااللہ یہ جو ڈیکشن لڑا تین بھتیجے ہیں وہ اپنا بزنس کرتے ہیں ایک ماموزاد بھائی اور کزن اور میرے بیادین لو بھی ہیں ان کا ایک بیٹا ہے اس کے لئے میں کوشت کے باوجود نوکری نہیں حاصل کر سکا تو یہ بات جو ہے نا یہ غلط ہے اور مجھے میں اپروچے بلوں اگر کوئی مجھے فان کرتا ہے تو میں اس کو بات کرنے کا اور اس کو جواب دینے کا پابا نو اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ اگر کوئی گریوینس آتی ہے تو وہ بات کریں تاکہ میں اس کو اڈریس کر سکوں چپ ہو جانے سے بہت ساری وہ جو فوسز ہیں وہ کام کرتی ہیں اور الٹیمیٹ رزرز اچھے نہیں آتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ لوگوں کو اپنی ناراضگی کا یا اپنی گریوینس کا اظہار کرنا چاہیے اس سے بہت ساری خواتین ووٹر باہر نہیں نکلیں اچھے شریف لوگ باہر نہیں نکلے اور یہ انیسیسری یہ ہلڑ بازی سے چونکہ پولیس کا بہت کوئی افیکٹیو کنٹرول نہیں تھا تو جس کی وجہ سے یہ الیکشنز ہیں وہ اس کا شکار رہے خیر یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کو آپ کیلکلیٹ کر سکتے ہیں کوئی اتنا بڑا مارجن نہیں ہے ایک لڑکا جس نے پندرہ یا بیس دن پہلے اپنا پلیٹیکل کیریئر شروع کیا تو کوئی ایسا ہی نہیں ہے کہ میں کسی گھوراڑ کا شکار ہوتا یا بیٹا میرا کہتا کہ میں شاید بہت بڑا اپسیٹ ہو گیا ایسا کچھ نہیں ہوا ظاہر ہے آپ منسٹر رہے ہیں سپورٹس اور یوتھ کلچر کے تو یقین آپ کے اندر سپورٹس میں سپیٹر ہے جس کی وجہ سے آپ نے بارہ گھنٹے کے بعد دس گھنٹے کے بعد آپ نے ورک شروع کر دیا کچھ نامور لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئی ہیں اس کی کیا وجہ تھی جن میں آپ کے ساتھ کام کرتی رہی ہیں عشر سجاد ہیں وہ چلے گئے ہیں کیوں گئے ہیں عشر سجاد صاحبہ تو بہت پہلے چلی گئی تھی ان کو سال بار سے زیادہ دو سال ہونے کو ہے وہ پارٹی کے اندر کچھ ایڈجسمنٹ شاید نہیں بنی ان کی انہوں نے مناسب سمجھا ڈاکٹر عمین چودری ہمارے ساتھ تھے آخر وقت تک اور ٹکٹ کے سلسلے میں جب اپلیکیشنز ہوئیں انہوں نے اپنی اور اپنے بیٹے کی دونوں کی ٹکٹ کو اپلائی کیا میرے ہاں سے بھی میری میسز اور بیٹے نے اپلائی کیا لیٹر آن جو انٹرویوز ہوئے اس میں میری میسز نہیں گئی اور ادھر سے ڈاکٹر صاحب خود نہیں آئے دو یانگسٹرز کے درمیان ایک قسم کا ٹائے تھا اور پارلمانی بورڈ نے فیصلہ میرے بیٹے کے حق میں کیا تو میرا خیال تھا کہ پارٹی ڈسپلن کا تقاضہ ہے کہ آپ کو پورا فیئر چانس دیا انہوں نے آپ آئیں اپنا کیس پرزنٹ کریں اور اگر میرٹ یہ ہے کہ جی ٹکٹ نہیں ملا تو میں دوسرے پر جلا جاؤں گا تو یہ بدقسمتی ہوئی ہماری لیکن ڈروک شاپ اپنا پولنگ سٹیشن ہار گئے جہاں سے وہ باقی شہر میں تو کلکلیٹ نہیں کیا جا ستا کہ انہوں نے کتنا ایفیکٹ کیا بیسک جو پیمانہ ہے وہ اپنا پولنگ سٹیشن ہے وہ آر گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں تھوڑی سی ثابت قدمی اور میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے خیال یہ ہے کہ میں پاکستان مسلم ڈیگ نون میں پیدا ہوا تھا سیاستی طور پر اور اسی میں جاؤں گا یہ جو پارٹی سویچے ور کرنا میرے نزدیک بہت اچھا قدم نہیں ہے جس سے ہمارا سسٹم بھی کوئی مضبوط نہیں ہو رہا اس میں ویکنیسز آ جاتی ہیں اب اور کر گئے وہ تھا کہ کیا وہ فیکٹرز تھے جس کو پیش نظر رکھے الیکشن لڑا گیا اب ہمارے کیس میں یہ تھا کہ خدا نہ کرے سویب ہار جاتا ہے تو وہ ہار کے سیاست میں داخل ہو رہا تھا اور بیصل سلطان کے لیے تھا کہ وہ ہار کے سیاست سے باہر نکل رہے تھے تو ان کے لیے زندگی موت کا مسئلہ تھا ازاد کشمیر بھر سے کوٹلی بلکہ وہ اوپر جو نکھیال سے یہ کہ ٹاورپنڈی تک اور مظفر آباد تک کے لوگ اور کارکنان یہاں آ کر بیٹھے تھے بہت بہت